ہمارے ہیں یوکرین کے حوارے سے خبر آرہی ہے کہ یوکرین میں پہلا ہندو بلج بنایا گیا ہے وہاں پر مائنورٹیز کو سپیشلی بھارتیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے اس کی تو بنتے نہیں ہیں پاکستان ایک سٹرانگ ملک ہے بھائی سٹرانگ ملک باتوں سے تھوڑی ہوتا ہے دکھنا بھی پڑتا ہے ابھی ہم عائشت میں کئی بھی نہیں ہے سٹرانگ پتہ نہیں ہم کاسے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمیں بھائی آنے میں ڈیلی گیا ہے ہمارے ہیں ہندو بھی ہوتا ہے ہندو ہوتا ہے ہندو بہتت ہے ہمارے ہیں ہمارے ہیں چلے گئی موپس کیا چلے ہیں یورپ میں بھیا گھر کو آیا ہے اس وقت مائی گرنٹس نے بڑی تبائی مچاہی بھی اس میں بہت زیادہ آمائی گرنٹس میں مورٹ آفریقہ سے آتے ہیں بلکل ہوتا ہے وہ بڑا بھی بہیمانہ کسم کا جرم ہوتا ہے اور دوسرے آپ کے مومنینز جو اردگرد سے آتے ہیں سیریا سے مصر سے لیبیا سے کئی تمہارے پاکستان سے بھی چلے جاتے ہیں وغانستان سے بڑھے جاتے ہیں جب یہ ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو بولیز بول نہیں آتی ہے اور ان کے کلچر کو دیکھ پاگل ہو جاتے ہیں بچپن سے ان کے ذہنوں میں نفرت ڈالی ہوتی ہے کہ یہ کافر ہیں نجز ہیں گنڈے ہیں پورے ہیں جانور ہیں قرآن کے اندر بھی اس طرح کی دات لکھی ہیں ان کے بارے ہیں کیا کہنا کہنا کہا چاہ رہے ہیں بھئی جانے دوستو جیسے رمتا ہے بھائی آج تک ایسا جان نہ کہیں سنا ہے نہ کہیں دیکھا ہے بس آپ لوگوں نے یہ تو آپ لوگوں نے جنرات خانوں میں سنا ہوا ملک ہے ججبہ بہت ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھائی صاحب دیکھیں یوکرین کے بات کو ہوا یوکرین کے اندر بھائی پورا ہندو گاؤں بسا دیا گیا ہے اور یوروپ کے اندر بھائی پاکستانیوں کو بھائی پچھوارے بلات مار مار کر بگایا جائر آپ لوگ ویڈیو دیکھیں پاکستانیوں کے بعد بات کرتے ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر آپ نے میں دیکھ رہی ہوں آپ لکشے میں بیٹھے لیکن بات آپ نے زبردست کر دیا ہاں تو titreن میں سنیں porter единoduان کام پاکستان دیاPاکستان دیا پاکستان لوگ you develop in every w LET یہ найپ رہی بیو ک آج تشبہ ہng development means you have technology development means you have educational system تمaaent میں آپ کو سکتا visitor د Ruth لوگ ڈippہ Gone پاکستان یہ ایک مقبل ہونے جانس میں وہ ایک مقطب ہوتا astی نی اسم warpنی ё دون ہος ہers ہوا ہمیں انگلینڈ کی بات کیا کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جو دوسروں کو لون دیتے ہیں وہ کنٹریز ہیں جو دوسروں کو لون دیتے ہیں وہ کنٹریز ہیں جو دیویلپ کنٹریز ہیں وہاں لوگ کام کرنے جاتے ہیں ہمارا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان is a developing country developing mean technical education تو جب تک آپ پاکستان کی developing country اگر آپ نے بنہا developed country اگر موٹی نے یہ بات کہی ہے تو وہ ایک اچھا آدمی ہے وہ برا نہیں ہے لیکن یہاں کہ ہر ملک کا بادشاہ یا وزیرا آدم یا صدر وہ یہ چیزیں بیک گروڈ ان کے ان کے فارٹ ہوتے ہیں یہ بات نہیں ہے اگر اس نے اپنے وہ دوسری دفعہ وہ پرائیمنیسٹر بنا تو ایسے تو نہیں بنا آخر ان کو لوگ پسند کرتے ہیں اس نے کچھ لوگوں کو فیرہ دیا تو وہ دوسری دفعہ آیا ہے یہ کلینا بات ہے کہ ہر پارٹی ہوں خوش نہیں ہوتی ہر پارٹی تو خوش نہیں ہوتی کچھ یہ ہوتی وہ تو ہوتا رہتا ہے انڈیا انڈیا بھی دیویلپ ہے لیکن پاکستان کام نہیں ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں نظر لگ جاتی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے یہ ڈیویلپمنٹ ہے نہیں میں یہ نہیں کہتا میں نے جب آگا کہ پاکستان ڈیموکریٹسی جب ڈیموکریٹسی میں ہوگا تو پھر وہ اس میں گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا ڈیموکریٹسی ہے چھوٹی موٹی میں نے چھوٹ دی تو بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹسی کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے اس کو گنا جاتا ہے اور ہم جو ہمیشہ کہتے ہیں بھارت کو مقابلہ کرنا وہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں گے انڈیا سے بھارت سے ہمیں مقابلہ کیوں کریں اس کی تو بنتے نہیں ہیں پاکستان ایک سٹرانگ مولک ہے بھائی سٹرانگ مولک باتوں سے توڑی ہوتا ہے دیکھنا ابھی پڑتا ہے ابھی ہم معیشت میں کئی بھی نہیں ہے سٹرانگ بتا نہیں ہم کاسے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سٹرانگ نہیں ہوتا نا این ایبری باقہ مالائی میں اگر نہیں ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا مولکریٹسی ہے تو کرزوں پر چل نہیں رہا ہے نا آپ کو کیا بتا کہ پاکستان کتنے تاکتوار ہے ب birlکہ دے مسلم پیدیوں میں آپ کو بتاتے ہیں کٹر کی جانگ ہوئی اس کی پیدی کٹر کی جنگ میں انڈیا نے کیتا بھائی 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 موجز ہر ملک میں ہوتی ہے اس کو بیس بنائی ہے ہمارا تو پچاس تو دوستہ آپ لوگوں نے دیکھا دیکھا گیا بھائی سونا بھی اور بھائی آپ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سونا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو بھائی نیمرا جی آپ لوگ کہاں سے لاتے ہوئے سینٹرو جو آپ لیتے ہو ان سے یعنی کہ انگلیس بولی بندے نے بڑا ایک دم ویڈیو نے دیکھا بھائی ہوسلا ججبہ ہمارے بھی دیکھنے والوں کو بڑھ گیا دیکھیں بھائی ایک بات کہی جاتی ہے جیسا دیش ویسا بھیس یعنی کہ آپ جس دیش میں رہیں گے آپ کی مانت سکتا ویسی ہو جائے گی تو educated بلے ہی بندہ اور دیکھیں بات بھائی انگلیس آنے سے educated نہیں ہوتا بندہ وہ ایک سیرف language ہے ہمارے یہاں پر ہندی ہے تو جو انگریج ہے انگریجوں کے وہاں پر کوئی ہندی بولتا ہوگا تو وہ اس کو educated تھوڑی نہ سمجھیں گے اب ہمارے دیش میں کوئی انگلیس بول رہا ہے ہم اس کو educated تھوڑی نہ سمجھیں گے وہ language سکھے اس نے بھائی اب دیکھ لو اب بہار ملکم جب وہاں کوئی انگلیس میں بھیق مانگا اس کا educated تھوڑی نہ کہیں گے وہ بھائی وہاں کی local language جو ایک بھاسا ہے تو پاکستانیوں کو کوئی بھی بھائی انگلیس بولتا اس کو educated نہ سمجھیں وہ ایک بھاسا سکتی ہے کیا پتا وہاں پہ جاگے بھیق مانگ کے آیا ہو تو بھائی پاکستانیوں کی آج جو situation ہے وہ آپ لوگ ان کے election چناؤں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں کئی ویڈیو میں پیچھے بول چکا ہوں بھائی پاکستان کے ایک ایسی وعیات آرمی ہے جو آج تک بھی ایک یود جیتی نہیں ہے اور ایک بھی بھائی چناؤں ہار ہی نہیں ہے تو وہ چناؤں اس بار ہار گئی تھی اسی کو بھائی روک دیا ہے پاکستان کے اندر بھائی petition دائر کی گئی ہے کوئٹ میں کی چناؤں میں دھاندلی ہے پانس دنوں کے result نہیں آئے چناؤں کو ہی cancel کر دو اب ان کا بھائی جو ککڑ پرائیم نیسٹر تھا وہ بول رہا ہے بھائی دھاندلی نئی بھائی اس وجہ سے چناؤں نہیں دے رہے ہیں آتنگ کی حملے ہو گئے تھے بھائی چناؤں کے اوپر اس وجہ سے چناؤں ریزلٹ نہیں دے رہے ہیں تو بھائی ساب پاکستانیوں کی بات پاکستانی جانے یا پھر بھائی پاکستانیوں کا اللہ جانے آپ لوگ کیا ریکم ڈسکس میں ضرور رکھیں جائیں جبار جیسے